السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مختصرا بیت المقدس کی تاریخ دیکھتے ہیں یوں تو اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس میں جو امپورٹنٹ تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں اور ساتھ ساتھ نقشے کی مدد سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ بیت المقدس میں جب ہم مسجد اقصہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا اطلاق کس جگہ پر ہوتا ہے بارال یہ جو بیت المقدس ہے جس کو جرزلم یا یروشلم بھی کہا جاتا ہے یہ فلسطین کا شہر ہے اور دار الحکومت ہے یہ یہودیوں مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز بھی یہی شہر تھا مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک کسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصہ اور قبط السخرہ واقع ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً تیرہ سو کلومیٹر ہے بیت اللحم اور الخلیل اس کے جنوب میں اور رماللہ اس کے شمال میں واقع ہے یوروشلم کا عربی زبان میں جو نام ہے وہ القدس ہے جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں دراصل اس سے مراد حیکل سلمانی تھا جو عبرانی بیت ہم قدش کا ترجمہ ہے لیکن بعد میں اس لفظ کا اطلاق تمام شہر پر ہونے لگا بیت المقدس کو یوروپی زبانوں میں جروزلم یا یوروشلم کہتے ہیں بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یوروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے کوہ سہون جس پر مسجد اقصہ اور قبط السخرہ واقع ہے کوہ سہون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک سہونیت جس کو آپ زائونزم کہتے ہیں وہ قائم کی گئی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف حجرت کی تھی چھے سو بیس عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے رہنوائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر میراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے حضرت یاقوب علیہ السلام نے وہی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی اس کے یہودی مسجد بیت المقدس کو حیکل سلیمانی کہتے ہیں حیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل جو عراق سے آیا تھا بخت نصب نے مسوار کر دیا تھا تباہ و برباد کر دیا تھا اور ایک لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ وہ عراق لے گیا تھا بیت المقدس کے اسی دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہد کیا کہ یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا اس پر اللہ تعالی نے انہیں سو سال کے لیے موت دے دی اور جب اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ سو سال بید گئے ہیں اور تمام معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے ان پر منکشف کیا جو میں آپ کو تفصیل پہلے دے چکا ہوں بارال بختصر کے بعد فائی ہنڈرٹ ان تھرٹین ای نائن قبل مسیح میں شہنشاہ فارس جسے آپ کہتے ہیں سائرس اعظم سروش کبیر اس نے باب الفتا کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی یہودی حکمران حیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور حیکل سلمانی پھر تعمیر کر دیئے یوروشلم پھر دوسری تباہی اس پر رومیوں کے دور میں نازل ہوئی ایک رومی جنرل تھا جس کا نام تھا ٹائٹس اس نے سیونٹی عیسوی میں یوروشلم اور حیکل سلمانی دونوں مصبار کر دیئے ون ہنڈرڈ ان تھرڈی سیون قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے شوریدہ سر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلاوطن کر دیا چوتھی صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے تب تک یعنی دو ہجری با مطابق سکس ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فور عیسوی تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا حتیٰ کہ حکم ہلاہی کے مطابق کعبہ یعنی مکہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا سیونٹین ہجری یعنی کہ سکس ہنڈرڈ ان ٹیٹی نائن ایسوی مہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا خلیفہ عبد الملک کے حد میں یہاں مسجد اقصہ کی تعمیر عمل میں آئی اور سخرہ میراج پر قبط السخرہ کے گولڈن ڈوم بنایا گیا تو یہ جو آپ مسجد اقصہ دیکھتے ہیں نا یہ پھر اسی دور کی تعمیر ہے کب خلیفہ عبد الملک کے زمانے کی اچھا بات ہے ون تھاؤزن نائن ٹی نائن ایسوی میں کہ پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ستر ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا الیون ایٹی سیون ایسوی میں سلطان سلاودین نیوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا پہلی جنگ عظیم دسمبر نائن ٹی سیونٹین کے توران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نویمبر نائن ٹی سیون میں قائم بتحدہ کی جنرل اسیملی نے دھانلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا جب فورٹین مہین نائنٹین فورٹی ایٹ کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ شڑ گئی اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے سیونٹی ایٹ پرسنٹ سیونٹی ایٹ فیصد علاقے پر قابض ہو گئے تہا مشرقی یرشلم بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آگئے تیسری عرب اسرائیل جنگ جو جون نائنٹین سکسٹی سیون میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جمع لیا تو یوں مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں آگیا اور یہودی بھی وہ جو زائنسٹس ہیں تو یہودیوں کے بقول سیونٹی اسوی کی تباہی سے حیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے جہاں دو ہزار سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے اسی لیے یہ دیوار گریہ کے نام سے مشہور ہوئی اب یہودی مسجد اقصہ کو گلا کر حیکل کی تعمیر کرنے کا منصوبہ بناتے رہتے ہیں اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دار الحکومت بھی بنا رکھا ہے مسجد اقصہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصہ یحرم قدسی شریف بھی کہتے ہیں یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر آپ کو جیسا میں نے بتایا کہ اسرائیل کا قبضہ ہے یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ مسجد کے سہن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت سخرہ اور براق باندنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں انہوں نے اپنے ہمرائیوں سمیت نماز ادا کی تھی یہی مسجد بعد میں مسجد اقصہ کہلائی کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصہ کہا گیا ہے اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور شاہت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصہ کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کو آرائش بخشی اباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی پہلی سلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصہ میں بہت ساری چینجز کی انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیا اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا اور متعدد دیگر امارتوں کا اضافہ بھی کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجہ گھر بھی بنا لیے سلطان سلیبی نے 1187 میں بیت المقدس فتح کرنے کے بعد مسجد اقصہ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا سلیبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً سولہ جنگیں لڑی 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاسب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں عباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائدادوں سے بے دخل کر کے انہیں کیمپوں میں نہائید بتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجہور کر دیا 21 آگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روحان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی جسے مسجد اقصہ تین گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب این قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا جسے سلاودین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا دراصل یہودی اس مسجد کو حیکل سلمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادتگاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ حیکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ کبھی بھی بذریہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ حیکل سلمانی یہی تعمیر تھا گزشتہ آدھی صدی سے زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارہانہ کاروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں میں ایک قابل رحم حالت میں زندگی گزار رہے ہیں یوں تو مورخین نے بیت المقدس یا بیت المقدس کی تاریخ پر تین تین سو صفحات کی کتابیں میں لکھی ہیں جیسا میں نے اس درس کے شروع میں آپ سے ذکر کیا کہ مختصرا میں کم وقت میں آپ کو موٹی موٹی باتیں اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں تو دراصل مسجد اقصہ جو ہے نا یہ وہ اقصہ موسک جس کو آپ کہتے ہیں نا اقصہ موسک یہ جو آپ عمارت دیکھتے ہیں یہ یہاں تک محدود نہیں ہے یہ پورا کمپاؤنڈ ہے یہ سارا کے سارا یہ ٹیمپل ماؤنڈ کے اوپر بناوا یہ سارا جو ہے نا یہ الحرم الشریف ہی کہلاتا ہے اسی میں مختلف امارات ہیں یعنی مختلف امارتوں میں سے ایک امارت مسجد اقصہ ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ آپ کو دیواریں گریہ نظر آئے گی اور آگے جو ہے یہ ڈوم آف دا راک اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ کب تعمیر ہوئی تو یہ پورا کے پورا جو کمپاؤنڈ ہے یہ مسجد الاقصہ یا بیت المقدس کہلاتا ہے اور اس کے اندر جتنی امارتیں موجود ہیں سب کے اوپر مسجد الاقصہ کا اطلاق ہوتا ہے گو کہ اب مسجد اقصہ بعمارت جسے اب آپ مسجد کہتے ہیں یہ مسجد البراک یا قبلی مسجد اس نام سے بھی مشہور ہے اور پھر اس کے اندر توصیات بھی ہوئی ہیں مختلف زمانوں میں اور یہ ڈوم آف دا راک جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں لوکیٹڈ ہے جسے ایک عرصے تک لوگ مسجد اقصہ سمجھتے تھے اور مسجد اقصہ اس کو سمجھنے میں یوں مزائقہ نہیں ہے کہ یہ بھی اسی کمپاؤنڈ کا حصہ ہے جس پہ مسجد اقصہ کا اطلاق ہوتا ہے اور لیکن غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ اس چکر میں پڑ گئے اس کی گولڈن راک جو گولڈن ڈوم والی جو مسجد ہے وہ اور مسجد اقصہ جو امارتاں مسجد اقصہ کہلاتی ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں مغالتے میں ڈالا جا رہا ہے دراصل دونوں امارتیں یہ مسجد اقصہ یا بیت المقدس یا القدس شریف کا حصہ ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سارا کے سارا کمپاؤنڈ کے اوپر وہ تمام باتوں کا اطلاق ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا یہ جو مسجد اقصہ کی جو امارت ہے یہ اس زمانے میں اگزیسٹ نہیں کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ امارت اگزیسٹ نہیں کرتی تھی یہ امارت بہت بعد میں بنائی گئی صحابہ کے دور میں سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد تابعین کے دور میں آ کر جو ہے پھر اس کی تکمیل ہوئی تو اور یہ امارت یہ وہ امارت ہے جس کے بارے میں ایک طرف تو وہ ویلنگ وال ہے جس پر یہود کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر حیکل سلیمانی تھا بارال یہ تاریخ کے کچھ گوشے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ تحقیق کیسی رگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی